بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا امارا موضوع ہے عزت آدم علیہ السلام کی نصیتیں اس ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کی نصیتیں بیان کریں گے اس سب جاننے کے لئے گلوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کا لائک اور سسکرائب بھیجی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں میرے نصیتوں کو غور سے سن کر یار بھی کر لو ایسا مت کرنا ہے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو ہم بہری نصیت ابلیس ملون اور مردود ہمارا حترناک دشمن ہے تم لوگ اس کا اپنا دشمن ہی سمجھو اگر اس سے دوستی کرو گے تو دنکہ کا ہوگی جنت میں تمہاری امہ بھی اس کو اپنا دوست اور خیر پاس سمجھتی تھی اور میں نے بھی اس کو اپنا دوست اور خیر پاس سمجھ دیا تھا اور ظالم نے مجھے بھی جنت سے نکلوا دیا اور تمہاری امہ کو بھی نکلوا دیا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں اس کے مکرو فریق سے بچا دیا اگر تم لوگ اس سے دوستی کرو گے تو مجھے حنم کے ایسے خطرناک گھڑے میں ڈال دے گا کہ پھر تم کو اس خطرناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جب اس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکلوا کر دم لیا تو تم لوگوں کو اس جنت میں کس طرح سے جانے رہے گا اس بات کو بار بار سوچتے رہو اور سنبھل کر چلا دوسری نسیت شیطان نے ہم لوگوں کو اور ہماری اولاد کو چیلنج کیا ہے کہ میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا آئیں سے بھی آؤں گا کو گمرا کر کے دوست میں ڈال کر رہا ہوں گا میں بھی یہ کہتا ہوں اور اوپر سے ہواوں میں اڑتا ہوا آئے اور پانی پر چلتا ہوا آئے اور کہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور تمہارا خیرف آؤں ہوں تو اس کو لا حولہ لا قوتہ پڑھ کر بھگا دیا اور کہہ رہے نہ کہ تو بزرگ نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن شیطان مردود ہے ہم کو تیری خیفہ ہی اور ہمدری کی ضرورت نہیں تو نے ہمارے والے دین جساں پھر خواہی کر لی تیسری نسیت تم لوگ صرف ایک اللہ کو مان کر ان کے مقم کے مطابق صرف انہی کی عبادت کرتے رہنا چھوٹی نسیت میری یہ اولاد میں سے جس پر اللہ طالب مانا دی ورکہ رمبر بنائیں گے ان کے ذریعے اپنی عبادت اور اطاعت کا طریقہ بتلائیں گے وہی اصل دوست اور تمہارے خیفہ کے عمر اور نبی ہوں گے وہی لوگ جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں گے اگر تم ان کی تعلیم پر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کریں گے پانچویں نسیت خدا کا انکار کر کافر مت ہونا اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا مرنے کے بعد جہنم میں دعا دی جاؤ گے چٹی نسیت اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی مت کرنا عبلیز نے خدا کی نا فرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دردان سے نکال دیا کیونکہ نا فرمانی کر کے اس نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی طلبہ کی بلکہ تکبر اور غرور اتیار کر دیا بیٹھے یہ دونوں بڑے امراض میں ان سلکوں سے دور باقے رہے ساتھی نسیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادہ کو یعنی ہماری اصلیت کو اچھا ہی اور برائی سے بنائیں اچھا کام کرتے کرتے کرنی برا کام بھی کر بیٹھو گی خدا کی عبادل کرتے کرتے کرنی تم سے ان کی نا فرمانی بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ رہی بھی ای کریم بھی اغفار اور احبود بھی تمہاری اس نام فوراً اپنی وقتی کا اقرار کرتی ہوئے توہاں کر لیں اور ان سے معافی بھی مانگ لینا وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطاوں پر دناہوں کو معاف فرمائیں گی اور توبہ کرنے کا الگ سے ایسواب بھی دیں گی اور اپنی جنت میں داخل بھی فرمائیں گی دیکھو ایبلیس ملوم نے بھی غلطی کی کی مگر توبہ کر کے معافی نہیں مانگی اس لئے وہ اللہ رب العالمین کی دربات سے ہمیشہ کے لیے نکان دیا گیا اور جہنم بھی بنا دیا گیا ہم لوگوں سے بھی نا فرمانی ہو نہیں گی مگر ہم لوگ شرمیندہ ہو کر ہوتے رہے اور توبہ کرتے رہی اور ہم لوگوں سے خوش ہو گئے اور معاف بھی فرما دیا گیا ہم ہمیشہ آنے شک کے لیے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے اور کبھی نہیں نکانیں گے پیارے بچوں اگر تم ہماری نصیتوں پر عمل کرو گے اور ہماری بات مانو گے تو تمہاری ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑاؤ گے اور اگر تم لوگوں نے ہماری نصیتوں پر عمل نہیں کیا اور شیطان کو اپنا دوست آخر خواب بنا لیا تو ہمارے دشمن شیطان مردور کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہو گے